موسیقی پوسٹنگ کے بعد ان کی پارٹی کے لوگوں پہ تشدد شروع ہو جاتا ہے جس کی انہوں نے مثالیں دو دی ایک شہباز گل کی مثال دیتے ہیں وہ اور ایک ابھی حالی میں آزم سواتی کی مثال وہ دیتے ہیں جس میں آزم سواتی کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ تشدد کیا گیا اور یہی دعویٰ شہباز گل نے کیا تھا کہ ان پہ تشدد کیا گیا عمران خان نے کہنا یہ چاہا کہ ان کے لوگوں پہ ان پہ تشدد کا آغاز اسلام آباد کی اس اہم پوسٹنگ کے بعد ہوا ہے اب جنب عمران خان تو یہ بات کہہ کے نکل گئے آپ اور مجھے سے لوگ ہم سوچ میں بڑھ گئے کونسی پوسٹنگ ہے ایک طرح نا سناؤلہ وہ تو مطلب ان کو آئے تو سات آٹھ میں ہی نہیں ہو گئے نا ابھی حال ہی میں کونسی پوسٹنگ ہو رہی ہے کہ جس میں عمران خان کو لگتا ہے کہ اس پوسٹنگ کے بعد ان کے لوگوں پر تشدد بڑھ گیا تو دوستو اس کا جواب ڈھونڈنے ہم لوگ نکلے ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا بات کی جواب نہیں ملا تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کہتے ہیں from horse's mouth یہ باتیں پتہ نہیں بنائی جاتی ہیں یہ باتیں گھڑی جاتی ہیں یا ان کے پاس information ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا میں بھی ہوں گا میرا کیا کام ہے اگر کسی ایک انٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے اور دوسری انٹ سے اس کا مطلب نکالا گیا ہے اسی کے کسی بندے کی طرف سے میں دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا فیصلہ میرے دوستوں میرے بھائیوں بہنوں آپ نے کرنا ہے اب عمران خان کس اس اہم بندے کا نام لے رہے تھے عمران خان صاحب نے imply کیا ہے دیکھیں جب میں آپ کو بتاتا رانہ سناؤلہ کی جب بات کرنی ہوتی ہے تو رانہ سناؤلہ کا نام لیا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آئی جی پولیس کا نام لیا جاتا ہے لیکن جب نام نہیں لیا جاتا صرف نہ پولیس کا بندہ ہے وہ کسی اور ادارے کا بندہ ہے اب یہاں پہ ہر بندہ اپنی طریقے سے مطلب نکالنے لگ جاتا ہے اب یہاں پہ ایک رہی کباسی صاحب ہے بیسیکلی تو ان کا تعلق پاکستان عوامی طریق نہیں تعلق قادری صاحب کی جماعت سے تھا آج کل ہے یا نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن وہ اپنے ٹویٹس میں اپنے بیانات میں اپنی تحریروں میں عمران خان کے موقف کی بہت زیادہ حد سے ہم یوں کہہ لیں کہ بڑھ چڑھ کر حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رہی کباسی صاحب ان کے ساتھ ایک زمانے میں جب پاکستان عوامی تحریک اور یہ تحریک انصاف والے کیا کرتے تھے دھرنا دیا کرتے تھے تب ہمارا ان کے ساتھ ایک نیاز بندی نہیں ہے آج کل رابطے میں نہیں ہے وہ بہت عرصہ ہو گئے رابطے میں نہیں ہے لیکن ان کا ٹویٹ نظر سے گزرا تو انہوں نے عمران خان کے اس بیان کی ایک تشریح کی ہے وہ تشریح میں آپ کے ساتھ میں رکھنے جا رہا ہوں جس طرح انہوں نے تشریح کیے میں رکھنے جا رہا ہوں اچھا وہ انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا یہ ایک پرانا ٹویٹ ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا آج وہ پرانا ٹویٹ کیا تھا یہ ٹویٹ آج سے چند ہفتوں پہلے کا ٹویٹ ہے رہی کباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے میجر جنرل فیصل نصیر کی بطور بی جی سی تقرری کی ان کے چار سمالنے کے چوبیس گھنٹے میں اے آر وائی کو ملک بھر میں بند کر دیا گیا بول نیوس کی نشریات بھی بہت سے علاقوں میں بند ہونا شروع اور شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا یہ محض اتفاق ہے یا آپریشن سائیکلون ابھی آپریشن سائیکلون کیا ہے مجھے نہیں بتا بھائی یہ اب آپ کو سمجھ آگئی یہ ٹویٹ جو انہوں نے کی تھی یہ اس زمانے کی ٹویٹ ہے جس زمانے میں اللہ بھلا کرے آپ کا شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا آپ سمجھے آپ اب یہ امپورٹن سی ٹویٹ انہوں نے کر دی رہی کبازی صاحب نے یہ تب کی بات ہے جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اب انہوں نے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے آج جو گفتگو عمران خان نے کی ہے اس کو کنیکٹ کی ہے انہوں نے میں آپ کو وہ اگلا اوپر بھلا ٹویٹ حصہ پڑھ کے سنا تو سنیے گا وہ کہتے ہیں ابھی ابھی میڈیا ٹوک میں عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقروری کا ذکر کیا جس کے بعد بہیمانہ تشدد شروع ہوا یہ تقروری کہیں میجر فیصل نصیر کی تقروری ہی نہیں جس کا ذکر میں نے نو اگست کی ٹویٹ میں کیا تھا یہ ان کا دعوی ہے جی ٹھیک ہے رہی کبازی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ایک یوں کہہ لیں کہ عمران خان جو امپلائی کرنا چاہ رہے تھے کہیں ان کا نشانہ کہیں ان کا اشارہ جنرل نصیر کی طرف تو نہیں ہے یہ وہ بات یہ صاحب کر رہے ہیں اب اگین یہ وہ صاحب ہیں جو تحریک انصاف کی بولی بولتے ہیں آج کل اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا اگلے چند گھنٹوں میں یوں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے بہت جلدی وہ چیزوں کا پھلانا شروع کر دیتا ہے تو اگر تو انہوں نے یہ بات کر دیا تو میرا خیال میں بہت جلد تحریک انصاف کے باقی پلیٹ فارمز یا باقی سپورٹرز وہ بنوان یہی گفتگو کرنے لگ جائیں گے اور عمران خان صاحب جو بات امپلائی کر کے چھپا کے کر رہے تھے سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والے وہ کھل کر بات کر رہے ہوں گے یہاں پہ ایک اور جناب صاحب ہیں عدیل راجہ صاحب ان کا تعلق ایل وائر سے رہا ہے اور یہ جو ہے وہ رہے ہیں منسلک رہے ہیں پروگرام جو عرش شریف صاحب کا پروگرام تھا اس سے یہ منسلک رہے ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے میں نے حالی وہ ٹوئٹ مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے وہ میں اصل میں ابھی میں بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے وہ ٹوئٹ کھلا ہے میں پاک فوج سے بڑا پیار کرنے والا آدمی ہوں میں پاک فوج کی اندر سادشوں کا قائل نہیں ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی کیوریز کو پرووٹ کیا جائے اگر آج ان کا ٹوئٹ جو ہے وہ میرے خیال ہے ابھی تک دو ہزار چھ سو لوگوں نے دیکھا ہے یہ ٹوئٹ ان کا نو اکتوبر کا ٹوئٹ ہے یہ ان کا تو میں اگر اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے دکھا دوں گا اس پہ گفتکو شروع کر دوں گا اس ٹوئٹ پہ ناظرین تو میرے خیال ہے پھر اور ہزاروں لاکھ لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو میں شوچ رہا ہوں میں ابھی میرے سامنے مجھے کسی نے بھیجا میرے سامنے آیا کہ جناب یہ تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے رہی کبازی صاحب نے بات کی لیکن میرا دل نہیں کیا یقین کیجئے کہ میں اس ٹوئٹ کو ابھی میں آپ کے سامنے سامنے میرے میسیج آتا ہے بات کرتا ہوں آپ سے میں کھولتا ہوں پڑتا ہوں میرا دل نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ ناظرین ہمیں ایک بیلنسٹ اپروچ لے کے چلنا ہوگا ہاں ایک بات ہے غلطیاں ادارے سے بھی ہوئی ہیں میں یہ بات بڑی بابانگے دوہل کہتا ہوں اور یہ ادارہ خود اس بات کو مانتا بھی ہے غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہیں اور جو اب موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ غلطی نہیں کر رہی ہے وہ بلنڈر کر رہی ہے بلنڈر بڑے بڑے بلنڈر کر رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جبلہ ہمارے ایک دوست ہیں باجباز صاحب انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں استعمال کیا مجھے وہ استعمال یہاں پہ کر دینا چاہیے عمران خان نے واقعی رندہ پھیر دیا ہے عمران خان نے نہ صرف الیکشن میں رندہ پھیر رہا ہے عمران خان نے ان کی سیاست پر رندہ پھیر دیا ہے ان کی سیاست جو ہے وہ اب ان کے کاؤنسلر کی حق تک رہ جائیں گے یہ جو ان کا حال ہے عمران خان کے مقابلے میں اگر عابد شیر علی آکے کھڑا اور رہنا تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے اگر ان کو فیصل آباد نے کوئی دھنگ کا کانڈیڈیٹ نہیں ملا اور انہوں نے عمران خان کے مقابلے میں عابد شیر علی جو پتہ نہیں تین چار سال اپنے حلقے میں ہی نہیں گزا ان کو اگر کھڑا کر دیا نا تو اس کے مطبع ان کے پاس کانڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے ان کا حال بحال ہے ٹھیک ہے جناب آپ تک یہ ہم نے ویڈیو پہنچائی اگر آپ اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیج کو فالو کریں اور مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ لینکبان